بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم علیہ السلام جی ٹی وی کے تمام ناظرین کو جی سپورٹس میں خوش عام دے دے کہتا ہے کہ جب پیر سلے کے جمعیرات تک روزانہ رات گیارہ بچ کے پانچ منٹ پر ہم اس محفل کو سجاتے ہیں آپ کے لئے اور بات کرتے ہیں اس دن کھیلے جانے والے میچز کے بارے میں یا اس دن سے جوڑی سپورٹس کی خبروں کے بارے میں اور جیسا کہ آپ کے علم ہے کہ ویمنز ایشیا کپ اب سیمی فائنل کے مرحلے میں داخل ہو چکا ہے اور کل پاکستان سیمی فائنل میں اگینسٹ سی لنکا مددے مقابل ہوگی پاکستان اور سی لنکا کی ویمنز ٹیموں کے درمیان ٹورنمنٹ کا دوسرا سیمی فائنل میچ کھیلا جائے گا جبکہ پہلے سیمی فائنل میچ میں جو وہ بنگلہ دیش اور انڈیا کی ٹیمیں ایک دوسرے کا سامنا کریں گی آج کے اسے پرائم میں ہم پاکستان ویمنز کرکٹ کو ڈسکس کریں گے انہیں اتنی خبریں یہاں سے سامنے روزانہ آ رہی ہیں لیکن سب سے پہلے پرائم کو فورمیٹ آج کی ٹاپ سٹوریز اگر بابر نہیں تو کس کو کپتان ہونا چاہیے ہمارے پاس آپشنز کی کمی ہے یونس کان نے بابر آزم کو کپتان برقرار رکھنے کی حمایت کر دی سرجری تو تب ہونی چاہیے جب آپ کے پاس بہت کچھ موجود ہو ہمارے پاس تو کچھ نہیں ہے ان میں آپ کیا تبدیلی کریں گے سابق کپتان شویم مری پاکستان پرکٹ بورڈ میں پیدر پہ تبدیلیوں کا اثر ٹیم پر پڑھ رہا ہے ایک سسٹم کو کم از کم تین سال کا وقت دینا چاہیے شاہید آفریدی پاکستان شاہینز اور بنگلہ دیشے کے درمیان دوسرا چار روزہ میچ کل سے شروع ہوگا فاز بولر شانواز دھانی کمر کی تکلیف میں مقتلہ ہونے کے بعد دور ہے اسٹریلیا سے باہر ہو گئے ویمنز ایشیا کپ کے دونوں سیمی فائنلز کل کھلے جائیں گے آئی چیمپئن بھارت کا مقابلہ بنگلہ دیش سے ہوگا جبکہ دوسرے سیمی فائنل میچ میں میزبان سری لنکا کا سلامنا پاکستان سے ہوگا پاکستان کے پہلی ہاکی سوپر لیگ دسمبر میں کھیلی جائے گی لیگ سے پہلی ہاکی فیڈرشنز سے بھیدیوں کو نکال کر ایدیوں کو لائیں گے رانہ مشہور نورت ایمریکن سکریبلز چیمپئنشپ میں پاکستان کے وسیم خطری نے دوسری پوزیشن حاصل کر لی ایشوان اینڈر ایٹین وولی بول چیمپئنشپ کے لیے پاکستان ٹیم کا اعلان کر دیا گیا ایون میں شرکت کے لیے پاکستان ٹیم کل بہرین روانہ ہوگی پیریس اولمپکس کیمز کی رنگہ رنگ افتتہ ہی تقریب کل پیریس میں ہوگی دوسری جانی پیریس اولمپکس میں فوٹبال کے پہلی میچ میں مراکش نے آرچنٹینہ کو دو ایک گول سے شکست دے کر اپسیٹ کر دیا دوسری میچ میں فاتح سپین نے آسان مقابلے میں ازبکستان کو ایک دو گول سے شکست دی آج کی ہیڈلائنز اور آج کی ٹاپ سٹوریز اور ان ٹاپ سٹوریز میں آپ نے ویمنز ایشیا کپ کے حوالے سے دیکھا کہ ویمنز ایشیا کپ کے دونوں سیمی فینلز کے حوالے سے آپ کو اپ ڈیٹ کیا گیا اور آج یہ کیسے شو میں ویمنز کرکٹ کے حوالے سے اور جس طرح میں نے پہلے بھی کہا کہ پاکستان کرکٹ کے معاملات کے حوالے سے گفتگو کرنے کے لیے ہمیں سے دو ایسی شخصیات موجود ہوں گی جو دونوں ہی ڈیزرف کرتے تھے کہ دونوں انٹرنیشنل کرکٹ کھیل سکیں لیکن اس وقت کمپیٹیشن بہت زیادہ تھا پاکستان کرکٹ کے میچز بہت کم ہوتے تھے ٹیم میں بہت زیادہ میچز نہیں کھیلتی تھے سال میں تین یا چار ٹیسٹ میچ ہوتے تھے اور اتنے زیادہ ون ڈے اور ٹی ٹینٹی کرکٹ تو بلکل تھی ہی نہیں جس کے در شاید یہ دونوں ہی اے جیوہ پاکستان نے آپ کو انٹرنیشنل سچینڈرٹ پر ریپریزنٹ نہیں کر سکے لیکن پاکستان کی ڈومسٹک کرکٹ کا یہ دونوں ہی بہت بڑا نام ہے دونوں ہی نہیں کراچی اور پاکستان انٹرنیشنل ائر لائن کو اپنے اپنے تہیں اور اپنے دور میں بہت زیادہ سیرف کیا اس وقت میرے ساتھ تھا ٹیلی فون لائن پر یہ دونوں وہ شخصیات موجود ہیں کہ کہا جاتا ہے کہ صدا ایش دورہ دکھاتا نہیں صدا ایش دورہ دکھاتا نہیں گیا وقت پھر ہاتھ آتا نہیں لیکن جناب گزشتہ سال جب آج ہی کے دن میں شو کر رہا تھا تو اتفاق کی بات یہ کہ آج کے دن یہ دونوں ہی میرے گیسٹ تھے اور آج ایک دفعہ پھر سال بھر کے بعد بھی یہ دونوں ہی میرے شو کو رونک بخشی ہے میرے ساتھ ٹیلی فون لائن پر موجود ہیں ہیوسٹن آمریکہ سے جناب فرمار فرس کلاس کرکٹر بولڈ اینڈ گفتگو کرنے والے ساجد خان صاحب اور جبکہ کراچی سے ٹیلی فون لائن پر موجود ہوں گے میرے ساتھ سغیر عباس صاحب سب سے پہلے ساجد بھائی کو شو میں خوش آمدید ہے کہتے ہیں السلام علیکم ساجد بھائی کیسے ہیں آپ علیکم سلام سلام علیکم سلام علیکم سلام علیکم بھائی چیز سپورٹ دے رہے ہیں دنیا بھر میں السلام علیکم بہت شکریہ آپ کا کمپلیمنٹ کا اور بہترین آپ نے کمپلیمنٹ کیا یقنی تو پر بڑی اونر کی بات ہے اور میرے روم میٹ اور یقنی تو پر ہم نے بڑی کرکٹ کے لیے میں نے سغیر میں پی آئی اے کراچی انڈر ٹونٹی ٹری سائیڈ بیچز اور میرے بہترین روم میٹ اور بہترین دوست کو بھی سلام علیکم ساجد بھائی سغیر بھائی مسئلہ ٹیلی فون لائن پہ ہیں اور ابھی انشاءاللہ میں تھوڑی دیر کے بعد ابھی جوائن بھی کر لیں گے ہم ان سے بات کرنے کے قابل بھی ہو سکیں گے کیونکہ سغیر بھائی آپ کو پتا ہے ابھی ففٹی اوور کا ورلڈ کپ کھیل کر آئیں تھوڑے تھکے ہوئیں اور چونکہ آپ کو معلوم ہے پچاس سے زائد عمر کا ٹورنمنٹ اور ایک ٹور کر کر آئے انگلینڈ کے خلاف ایک مشکل دورہ کر کر آئیں ذرا اس کی بھی یادیں ان سے تازہ کریں گے لیکن بارہ لب بھی بات کرتے ہیں ذرا پاکستان ویمنز کرکٹر کے حوالے سے پاکستان نے جو ایک ویمنز اشیر کپ میں پاکستانوں ایک ہی مشکل میچ ملا اگینسٹ انڈیا اور کنونسیم ویٹری حاصل کی وہاں پہ انڈیا نے پھر پاکستان نے نیپال کو اور یو اے ای کو بڑے آسانی کے ساتھ ہرا دیا بلکہ یو اے کے خلاف دس ویٹیوں سے حاصل کی فتح جو تھی وہ تاریخی فتح بھی دی ایک میچ ہمیں مشکل ملا اس میں ہم ہار گئے لیکن محمد وسیم کہہ رہے ہیں کہ ہم اس ٹورنمنٹ کو جیت کے جائیں گے ایسا ممکن ہے بیک فائر کر جائے گا پاکستان ویمنز کرکٹر کے ہیڈ کوچ آوی پاکستان ٹیم کے چیف سیلیکٹر انہوں نے لڑکیوں پر پریچر دال دیا محمد وسیم کو یہ بیان نہیں دینا چاہیے تھا پاکستان نے جو کارگردی انڈیا اقلاب دکھائی کارگردی کرکٹر تو کھیل ہی نہیں شورٹ سیلیکشن نہیں تھے اپنے ان کے پلاننگ سہی نہیں تھی جنید زیادہ بول لیں وسیم زیادہ بول لیں پاکستان ویمنز ٹیم کی لڑکیاں پریشان ہیں کس کی بات سنیں جنید کی سنیں وسیم بھی سنیں مگر بات یہ ہوتی ہے پاکستان ایشیا کب میں اکثری لنگا ہے دوسرا میچ کھیلے گا پہلا میچ اسی پیچ پہ کھیلا جائے گا جس میں بنگلہ دیج اور انڈیا کے درمیان کھیلا جائے گا وہ سٹڈڈی کی اکیٹ ہوگی اور یقینی تو پر بتانا ضروری ہے جو بنگلہ دیج اور انڈیا کے درمیان جو کھیلا جائے گا اس پیچ پہ جو رف ہو جائے گا اس کے بعد پاکستان اور سری لنگا کا میچ کھیلا جائے گا اور پاکستان کرکٹی ٹیم جو دس نکٹوں سے میچ جیتی ہے وہ آور کانفیڈنس ہو گئے دونوں افروں نے جس طرح بال اور بیٹ کے درمیان کھیلی اگنس اپ بریک کھیلے ان کو کھیلے ہی نہیں آتا بریک کے ساتھ کھیلنا ہے کس کے ساتھ کھیلے مگر یہ چیز بتانا ضروری ہے ایک ٹیم تو فائنل میں پہنچ گئی ہو وہ ہے انڈیا ایشہ کپ کا ہومنز کی ٹیم ہے مگر پاکستان ہومنز ٹیم میں جس طرح گروہ بنٹی ہے جس طرح ہومنز میں تھی ڈائر جس طرح اپنی لائکی ڈیسائن کر رہے ہیں اس طرح ہومت وسیم نے آگے اپنا کو منایا وسیم کو یقنی دو پر اس طرح کا بیان دینے سے پہلے سوچنا چاہیے تھا فائنل جیت کے بیان دیتے تو لوگ آپ کو سراتے دیکھئے کہ صاحب میں ذرا اس پر آتا ہوں کیونکہ صغیر عباس صاحب نے بھی جوائن کیا اور یہ نہیں کہ صغیر عباس صاحب اس وقت چونکہ ہمارے ساتھ ٹیلی فون لائن پر موجود ہیں اس لئے ہم یہ بات کر رہے ہیں ہم اس پر آئیم کے توسط سے بار بار ہی آواز اٹھا چکے ہیں کہ صغیر عباس صاحب وہ شخص ہیں وہ کوچ ہیں جو ویمن کرکٹ کی حوالے سے گراس فورٹ پہ کافی کام کرتے ہیں ان کی جو اکیڈمی ہے وہ کافی کام کر رہی ہے لیکن جب بھی ویمن کرکٹ کی بات آتی ہے تو پیراشوٹ سے لوگ پاکستان کی ٹیم میں انڈٹ کر دیا جاتے ہیں ان کو پیراشوٹ سے پاکستان کی ٹیم میں اتار دیا جاتا ہے اور ان جیسے لوگ جو ہے وہ گراس روٹ کرکٹ پہ ہی رہ جاتے ہیں اپنی اکیڈمی ہی چلاتے رہ جاتے ہیں صغیر عباس صاحب کو شوہ میں خوشان دیت کیا گے صغیر عباس یہ جو بھی وسیم نے بیان دیا اس سے پہلے جب پاکستان انڈیا سے آ رہا تو محمد وسیم بلکل بھی سامنے نہیں آئے لیکن جیسے ہی پاکستان دو میچز بڑے کنوینسنگ جیتا محمد وسیم سامنے آگا ہے اور جس طرح وہ ہمیشہ سے بڑ بولے طور پر بشور ہیں بڑ بولاپن ان کا ہمیشہ سے بشور ہے انہوں نے بیان دے دیا کہ جی ہم ایشیا کا جیتنے کے لیے آئے ہیں آپ کو لگتا ہے کہ پاکستان انڈیا کے ہوتے ایشیا کا جیت سکتا ہے جتنی ان کی ارگنائز کمپوزنڈ بیلنس ٹیم ہے سب سے پہلا تو ساجد بھائی اور آپ کو میرے طرف سے بہت بہت سلام دوسرا یہ ہے کہ آپ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں دیکھیں رومنس کرکٹ میں جن ٹیم اسے لوگ میچ جیتے ہیں وہ ٹیمیں ابھی کسی بھی سٹینڈر میں نہیں آتی وہ تو سمجھ لیں پیس آف کیک والی بات ہے لیکن جو ٹیم میچ جیتنے والی ہوتی ہے وہ آپ کو جیتنا پڑتا ہے وہ بڑی محنس سے جیتنا پڑتا ہے یہ ساجد بھائی کی بات سہی کہہ رہے ہیں اوور کانپیڈنس تو خیر نہیں ہوئے کیونکہ دیکھیں ان کو بھی پتہ ہے کہ وہ کس سے میچ جیت رہے ہیں اور کس ٹیم سے ابھی ان کا میچ باقی ہے سیر لنکا اور سیر لنکا کی ٹیم کو ہرانا سیر لنکا میں بہت ہی مشمیل ہے پہلے ان کے پاس صرف ایک اتا پتو ہوا کرتی تھی اب ان کے پاس تین چار پلئر ایسی ہو گئی ہیں جو کہ میچ وینر خود ہیں پہلے صرف اتا پتو ہوتی تھی جو پورا میچ لے کے چلتنی جہاں وہ آؤ تھا ان کی ٹیم نائنٹی پرسینٹ ڈگ مگا جاتی لیکن اب بہت اچھی ان کی تیاری ہے بہت اچھی پلئرز ان کے پاس آئی ہیں جو ان کی دوسری اپنے رہے ہیں ان کا نام کافی مشکل سا نام ہے جو ان کی دوسری اپنے رہے ہیں وہ بھی بڑا پرفارم کر رہی ہیں جی جی وہ بھی ہیں ان کے بیچ میں بڑی اچھی لڑکیاں آتی ہیں دوسری لڑکیوں کے نام آپ کو پتا ہے ان کے اترے مشکل ہے کہ تھوڑا لگتا مشکل ہے لیکن یہ ہے کہ پھر بھی ان کے جو ہم نے دیکھا ہے پہلے بھی ان کے چیریز دیکھئے کیونکہ میں تو آپ کو پتا ہے ان وال ہوں اس پر میں نے کافی میچز دیکھے ہیں ان کے شروع سے پہلے عشاء کب بھی دیکھا تھا ابھی پاکستان کی ٹیم جب بنگلدیج گئی تھی تو وہاں پر بھی اور پھر یہاں پر بھی لیکن وہ لوگ آئے تھے تو دیشک وہ ہار گئے تھے کہ انہوں نے بہت اچھے پر فارم کیا تھا لیکن اب ان کی ٹیم مجھے کافی اچھی نظر آرہی ہے وہ انڈیا کو بھی ٹف ٹائم دے سکتی ہے لیکن وہ جو آپ وسیم کا کہہ رہے ہیں آپ نے بالکل صحیح بات بولی ہے چھوٹے چھوٹے میں جیت کا پیسے سٹیٹمنٹ دیتے پیسے پہلے بولتے ہو کہ جی میری تو کوئی تیاری نہیں ہے تو آپ اپنا حوصلہ لڑکیوں کے سامنے بتائیں ساری باتیں لڑکیوں یہ آم میڈیا کے سامنے بولنے گا کوئی فائد ہے یہ باتیں پرانی ہو گئیں لی بھائی یہ سب پرانی باتیں ہیں آپ کو ریالیٹی کو فیش کرنا پڑے گا آپ کی ٹیم کہاں ہے اس وقت ہر کسا آپ سے کرکٹ میں لے لیں منز میں لے لیں وومنز میں لے لیں میں تو کہہ تو پاکستان انڈیا کی جو اے ٹیم ہے ابھی وہ بھی پاکستان کی سینئر ٹیم کو پریکٹ اپ پائن دے سکتی ہے اور جید بھی سکتی ہے میں آپ کو اتنا بھی بتا دوں تو آپ کو ریالیٹی سر میرا سوال دیئے نہیں ہے نا آپ دونوں سے کیونکہ آپ دونوں کرکٹر ہیں آپ دونوں نے کیونکہ میں وہ شاید اینکر ہوں یا میں شاید وہ سٹوڈنٹ ہوں ڈومیسٹک کا کہ جنہوں نے آپ دونوں کو جو ہے وہ کلپ کرکٹ کھیلتے ہوئے دیکھا بہت لوگوں کو یہ پتا ہوگا کہ آپ دونوں کراچی سے کھیلیں ایک ساتھ بہت لوگوں کو یہ پتا ہوگا کہ آپ پی آئی اے سے ایک ساتھ کھیلیں لیکن یہ شاید بہت ہی آٹے میں نمک کے برابر لوگوں کو پتا ہوگا کہ آپ ابنے انشاء کرکٹ کلپ سے بھی دونوں ساتھ کھیلیں اور مجھے آپ کے میچز دیکھنے کا اتفاق بھی ہوا ہے اور میں اس کا آئی وٹنیس ہوں تو میں تو دومیسٹک کھائیں اور اس نے میں آپ سے یہ سوال کیا کہ آپ انڈیا سے میچ ہار گئے اس وقت آپ چھپ گئے پیچھے آپ نے گل فیروزا کو دوسری لڑکیوں کو آگے کر دیا دو میچز آپ جیتے ہیں اس کے بعد آپ آ کے کہہ دیتے ہیں کہ جناب ہم تو ٹورنیمنٹ جیتنے کے لیے آئے ہیں اب ہم نے انیس میچز کلے ہیں اگن سیلنکا وہ رائٹ آف کر کے کیسے کہہ سکتے ہیں کہ ہم جو ہے وہ فائنل جیت جائیں گے جی ساخر بھائی میں وہی کہہ رہا ہوں یہ میڈیا میں بولنا تو بہت بڑی بے وکوفی ہے دیکھیں انسان کو ان کے ساری سے اپنا کام دینا چاہیے صحیح آپ کو جتنے بھی بڑے ہوں لیکن بڑی بول دیکھیں کسی کو بھی اللہ تعالیٰ کو بہت بری لگتی ہے آپ بڑی بول بولیں گے اس طرح کی ہم جیت جائیں گے وہ بھی آپ کو پتہ ہے کہ جو صحیح بات ہے وہ آپ کو پتہ ہے کہ وہ اس نے میڈیا کو بتانے کے لیے بولے کہ ہم جیت جائیں گے مجھے پتہ ہے کہ اس کے دل میں کیا ہے یا کیا نہیں ہے اور ماشاءاللہ میں آپ کو اس بات کی دع دوں گا آپ بلکل صاف بات کرتے ہیں اور بلکل موں پہ بولتے ہیں جو آپ نے کل میں نے سنا آپ نے ان کے لیے بھی بولا تنویر کیلئے یہ بلکل صحیح کہہ رہے گی آپ تنویر اب میں بھی وہ بات بات میں کروں گا جب آپ بات میں پوچھیں گے لڑکیوں کی بات ہو رہی ہے تو دیکھیں اللہ کرے ہمارا ملکہ پاکستان ہماری لڑکی ہیں ہماری دوائیں ان کے ساتھ ہنڈرڈ پرسکنٹ ہیں لیکن دیکھیں ریالیٹی کی بات کرنی چاہیے میں ہمیشہ ریالیٹی کی بات کرتا ہوں اب دیکھیں اس وقت جب سللنکہ کی ٹیم اتنی اچھی نہیں تھی اس وقت ریکارڈ اتنا برا نہیں ہے آپ پہنے دس ہو جیتے ہیں اور چھت آٹھ کا یہ کوئی اس طرح کا میچ بتا رہے ہیں تو اس وقت جب اتنی اچھی ٹیم نہیں تھی لیکن جب سے اس کی اچھی ٹیم ہوئی تو ان سے کوئی ایسا اپ کا میچ بھی نہیں ہوا اب آپ کو پتا چلے گا کہ آپ کتنے پانی میں ہیں آپ کی لڑکییں کتنے پانی میں ہیں اور جن سے آپ کا match وہ بھی ہوم کنڈیشنز میں دیکھیں وکیٹ بریک بہت تھلکہ سا لے رہا ہے بہت وکیٹ بیٹنگ وکیٹ ہے اور بیٹنگ وکیٹ ان لوگوں کو زیادہ سوٹ اس لئے کرے گی کہ ان کے سپنرز بھی اچھے ہیں اور ان کی بیٹنگ تو ہے اور پھر ہوم کنڈیشن ہے سر ان کی ہوم کنڈیشن ہے نا ان کی ہوم سوال پہ میں کہہ رہا ہوں جس طرح وہ عرقہ پتو کھیل رہی ہیں اور ان کی باقی لڑکیاں ہوم کراوٹ کا جو آپ کو سپورٹ ہے وہ بہت بڑی چیز ہوتی ہے تو اس لئے میں اس وقت ٹین ایٹ ہی کا دوں گا ٹین ان کو دوں گا ایٹ ان کو دوں گا کیونکہ ہماری ٹیم بھی تھوڑا مرال ان کا اس لئے ہے کہ سیر لنکا سوچتے ہیں جب سیر لنکا سے ہے تو تھوڑا سا ان کا دل بڑا ہوتا ہے کہ سیر لنکا کو شاید ہمارا چکے ہیں پہلے بھی ابھی بھی ہرا دیں یہی میں چاہتے ہیں انڈیا سے آتا تو میں ٹین کا ریشو دیتا ہے لیکن یہ ہے کہ ہماری دعائیں پاکستان کے ساتھ ہیں لیکن دل نہیں مان رہا کہ پاکستان کیونکہ ہمارے جو شو کا مقصد ہے وہ اصل تصویر سامنے لے کر آنا ہے کیونکہ بطور پاکستانی ہم سب کی خواہش ہے کہ کل پاکستان سے لنکا کو شکست دے دے لیکن یہ جو لیپ اپس ہے پاکستان کرکٹ بورڈ میں یہ بلا وجہ میں جو ایک خردری دیوار کے اوپر پلاسٹر کرنا ہے یہ لولیپاپ دینا ہے یہ پاکستان مینس کرکٹ کو بھی اس حال میں لے کر آ گیا اور اب ویمنس کرکٹ کو بھی لائے گا کیونکہ ہم جو بیٹل ٹروت سے تل خقیقتوں سے گراؤنڈ ریلیٹی سے ہم دور بھاگتے ہیں بریک لیں گے جب واپس آئیں گے تو ساجد بھائی سے بزر ویمنس کرکٹ پر بات کروں گا اور پھر اس کے بعد ہم آدھیگر ٹاپک کو ڈسکس کریں گے ملتے ایک چھوٹے سے بریک کے بعد بلکم بیک آفٹر دا بریک اور بریک پر جاتے سے پہلے سغیر عباس صاحب ساجد خان صاحب کے ساتھ ہم ڈسکس کر رہے تھے پاکستان ویمنس کرکٹ کے معاملات کے حوالے سے ایک سوال ہے جو ساجد خان صاحب سے ویمنس کرکٹ کے حوالے سے کرنا ضروری ہے پھر اس کے بعد توڑا ڈیفرنٹ ٹاپک کے اوپر بات کریں گے ساجد بھائی یہ جو سیلنگا کے ساتھ ہمارا میچ ہے یہ جس طرح بھی آپ نے خود بھی کہا کہ اسی پچھ کے اوپر پہلے بنگلدیش اور انڈیا کا میچ ہے کھیلا جائے گا سینرز کی بات کیے سغیر عباس صاحب نے لیکن پچھلا جو ایش ای کپ ویمنس ایش ای کپ اس میں سیلنگا نے ہم کو ہراد یادہ سیمی فائنل میں ایک رن سے اس کے بعد کیا آپ کو لگ رہا ہے کہ کیا پاکستان کی ٹیپ اس تاریخ کو بدلنے میں کامیاب ہو سکے گی دیکھیں نسیب اپنا علی سبان بھئی گراؤنڈ ریٹی یہ بنا دی ہے پاکستان کا دوسرا میچ ہے سینر لنگا کی فیلڈنگ باولنگ بیٹنگ کپتانی اور ان کے انیلیس نے بڑا اچھا کام کیا ہے ہماری سوائے بیانوں کے حوالے سے کوئی کام نہیں ہے جنید اور وسیم ایک پیچ پہ نہیں ہے لڑکیوں کو انڈر اسٹریمٹ کر دی ہے انڈر پریشن لاتی ہے ان کو سٹروک سکانے کا مقصد ہے جو کرکٹ محنت کر کے آئی ہے ان کو کیا کوچنگ کریں گے پہلے تو یہ مجھے بتائے سمپل سوالیں کوچنگ کی جاتی ہیں جب آپ کا گراؤنڈ کے درمیان اتنا بٹھا گے اتنا الیکچن نہیں دیتے پاکستان میں ڈنکے کی چوٹ میں کہنے کو تیار ہوں سری لنگا اور پاکستان کا کوئی میچ نہیں ہے سری لنگا بہت سٹرانگ ٹیم ہے بہت ہی پاورفل ٹیم ہے اور ایک ہو کے کھیلتی ہے ہماری لڑکیوں میں جو کپتان ہیں ریڈا ڈار وہ اتنا کی کپتان ہی نہیں کر رہی ہے وہ لائکی لسٹ آگی کر رہی ہے گروہ بن دی ہے دوسری بابر کو بھی انہوں نے پیچھے چھوڑ دیا ہے دیکھیں پاکستان اومل ٹیم میں بہت زیادہ گروہ بن دی ہے اور یہ چیز بتانا ضروری ہے ایک ہو کے کھیلیں گے تو ہو سکتا پاکستان ٹیم جی جائے مگر جس طرح آپ کو ایک لوبی کے دیکھ فرنچائز کی مالکن کے تحت ان کو پاکستان اومل ٹیم کا ہیٹ کو چیز سیلیکٹر بنا دیا ہے تو یہ بہت بڑی زیادتی کی ہے ابھی بات یہ نا سغیر بھئی سے پوچھنا سغیر بھئی کیونکہ آپ ویمنز کرکٹ سے ابھی آپ ایسوسیٹ ہیں کافی عرصے سے آپ اپنے اکیڈمی بھی چلا رہے ہیں تو یہ وسیع میں کیا ایکسپیرینس ہے ویمنز کرکٹ کے والدوں کا ایکسپیرینس ہے ان کا نہیں نہیں میرا نہیں شہل کہ انہوں نے کبھی گراؤن میں بھی جا کے وومنز کرکٹ دیکھی ہوگی بس ہمارے وہ یہ نا جس کی لاتھی اسی کے بہر کچھ چیز کو جس کی پاور ہوتی ہے جو پاور میں ہوتا ہے وہ ہی ہر چیز بنا بہتا ہے بھائی آپ یہ دیکھو تو کہ آپ اس وقت اچپڑے ٹورنمنٹ میں جا رہے ہو ایٹیز آپ کوئی ایسا دیکھیں یہ تو بہت بڑا پلیئر ہو ٹھیک ہے نا بہت بڑا پلیئر بھی ایک دفعہ دیکھ کے پلیئر پچھان لیتا ہے وہ پلیئر نورمل پلیئر تھا ایک سوٹی ہے ضرور ایک آت سو ضرور کی لیکن یہی کوئی بڑا ایکسپیگرنس پہ اگر ہمارے پاس کوئی انٹرنس لے اور پاکسن ٹیم کو چلائے لیکن ہماری پاکسن ٹیم کو بہت ہی اچھے کوچ کی ضرورت ہے وہ بھی باہر کے نہیں پاکستانی کوچ اگر کوئی آپ کو ملتا ہے وہ ہی آپ کی ٹیم کو تھوڑا بہت سیدھا کر سکتا ہے لیکن چھوٹے چھوٹے کوچ جو آتے ہیں اپنی اپنی چلاتے رہتے ہیں اب یہ وہ یعنی ساجد بھائی بتا رہے ہیں یہ ایک پیچ پہ نہیں ہے جب کوچیز ہی آپس میں ایک پیچ پہ نہیں ہوں گے تو آپ کی ٹیم کیا چلے گی پہلے والی کوچیز آج تک اندر کوئی میسیج نہیں پچھا بیٹھے ہوئے دیکھ رہے ہیں کہ وہ کیا رہا ہے یہ نہیں دیکھتا رہتا تھا سر یہ آپ یہ کہہ رہے ہیں میسیج پہنچانے کی بات کر رہے ہیں اب میں پھر بتاؤں گا کہ میں گراؤنڈ بھی جا کے کرکٹ کور کرتا ہوں یہ محمد وسیم جب پی ٹی وی کی ٹیم کے ساتھ تھے تو یہ گراؤنڈ میں نہیں جاتے تھے کہ میرا کلر خراب جائے گا میرا رنگ خراب جائے گا شام میں جا کے مجھے ٹی وی کا شو بھی کرنا ہوتا ہے تو جب حال کچھ اس کا یہ ہو تو پھر کہاں سے کہ وہ کرکٹ بہتر ہوگی بہرحال وہ تو موہ سے آواز بھی کم نکالتے ہیں کہ موہ سے آواز نکلے گی کہ خراب نہ ہو جائے باہر میں جل گئے ان کو تو میں نے یہ بھی دیکھا اور جو وہ بولیں گے وہ سمجھنا بھی ایک مشکل ہے جس طرح وہ بولتے ہیں وہ سمجھنا بھی خیر مشکل ہے بہرحال سج میں بھی آپ نے کہا کہ ندرڈار نے سیاست میں بابا رازم کو بھی پیچھے چھوڑ دیا ہے تو یہ بابا رازم اچانک سے دوبارہ لائم لائٹ میں آ رہے ہیں یونس خار اس سے پہلے کہہ رہے تھے کہ فخر زمان کو کپتان بنا دینا چاہیے اب ان کی طرف سے بھی آواز آ رہی ہے کہ بابا رازم کے لابے کوئی آپشن نہیں ہے شویب ملک بھی یہ بات کہتے ہیں نظر آ رہے ہیں کہ جو بھی کچھ ہے وہ یہی ہے سرجری کریں گے تو نئے پلئر کہاں سائیں گے پہلے تو ذرا یہ بتائیں کہ بابا رازم کی دوبارہ سے لابنگ کیسے شروع ہو گئی دیکھیں پہلے بھی یہ اقینی دوبار بابا رازم تو کپتان ہوتے بھی نظر نہیں آ رہے ہٹتے بھی نظر نہیں آ رہے مجھے وائٹ بال میں اور بابا کنٹینیو کریں گے جس طرح یونس نے جس طرح بیان دیا ہے پاکستان کے ایک بہت بڑا نام ہے چونتیس سینچری بنائی ہے دس ہزار انہوں نے بنائے سابق کپتان دو ہزار نو میں انہوں نے ورلڈ کپ جتایا پاکستان کو اور بڑی پاکستان کی کپتانیوں نے کی اور بڑے مشکلات میں کپتانیوں نے ان کے بیان کی میں حمایت تو نہیں کروں گا ان کو یہ ضرور کہوں گا سوچنا چاہیے سمجھنے چاہیے جو انہوں نے بیان دیا ہے بابر کے حوالے اس سے یہ لگتا ہے سارے تینیں شاہید کی بات کروں شویب کی بات کروں یینوس کی بات کروں وہ بابر کو پوری ہنٹ سپورٹ کر رہے ہیں اور سپورٹ کرنے کی وجہ بھی یہی ہے بابر کو کنٹینیو جو آگے آپ کے جو کنٹینیو کرکٹ وائٹ بال کی ہے اور بابر یقینی زبر وائٹ بال کا کپتان کنٹینیو کرتے ہوئے نظر آ رہا ہے تو کیا ایک پاکستان میں جو سینئر نائنٹی کے دور کے کھلاڑی ہیں اس پہ ایک گروپ اے ہے گروپ بی ہے گروپ اے میں وسیمہ کرم ہے اور دوسرے لوگ بھی آ جاتے ہیں گروپ بی میں اب شاہید آفریدی اینوس خان شویب ملک اور پہ ہنٹا کھلاڑی جھوڑ گئے ہیں جو پاکستان کی جنہیں دیکھا ہوگا ایک پیچ میں آ چکے ہیں اور ایک ساتھ دو ادا نو کے ورلڈ کپ کے بعد جس طرح ایک ہوئے میں تو ایک ہوگے بیان کرنے کی کوشش کر رہے ہیں اس سے پاکستان کرکٹ ٹیم کو سپورٹ نہیں ہو رہی ہے پاکستان کرکٹ ٹیم ویسی پاکستان کرکٹ ٹیم ختم ہو گئی ہے پاکستان کرکٹ میں بیک اپ فیار کرنے کی کوشش نہیں ہے ایک کھراریوں کو سپورٹ کرنے کے بچانے کی کوشش کی جاری ہے اس سے پاکستان کرکٹ ٹیم میرے خیال میں بہت مشکلات میں چلے جائے گی سید موسی نکوی صاحب جو پاکستان کرکٹ ووڈ کے چیر میں نے وزید اطاقلہ ہے میں ان سے ریکویسٹ کروں گا سر خدا کے باستے جیسے کہ میں نے پہلی بھی کہا تھا پاکستان کے سینئر جنرلسٹ کو آپ بلائیں جنہوں نے کرکٹ گراؤن میں جا کے کور کیے ان سے زیادہ بہتر کوئی نہیں جانتا ان سب کے ایجنٹیں ہیں سب چینل پر بیٹھتے ہیں اپنی دکانیں چمکا رہے ہوتے ہیں جس کی بیان سے وہ بیان دی جاتے ہیں اچھا سخیر بھائی کوئک لیو جاتا ہے کہ مجھے بریک پہ جانا ہے یہ یونس خان کے سٹیٹمنٹ اس سے پہلے آیا کہ فخر زمان کو کپتان منا دیں اور ہمیں لگ رہا تھا کہ شاید کپتانی میں کوئی تبدیلی ہوگی لیکن شاہن شاہ افریدی کو اس طرح ولن منا کے پیش کیا گیا ان کو بلکل ہی کپتانی کی دور سے ہٹا دیا گیا فخر زمان دیا میں کپتانی کی دور میں نظر نہیں آرے واپس اب بابا رازم کی باتیں شروع ہو گئی ہیں یہ ہاں یہ دیکھیں وہی جیسے ساجد بول رہے یہ کوئی لووی ہی ہے جو بار 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 بات دیکھیں اچھا جو کپتان ہوتا ہے ضرور نہیں بہت بڑا پلیئر ہو ہمارا ملک میں یہ ہے کہ جو بڑا اچھا پلیئر ہوگا کوئی کپتان بنے گا یہ ہمارے دیکھیں اور ملکوں میں کپتان بنائے جاتے ہیں ہمارے ملک میں تو کوئی کپتان کوئی ایسا کچھ ہے ہی نہیں کہ بھائی آپ کسی کو تو آگے لے کراؤ جونئر لیول سے اس کو کپتان بناو انڈر نائنٹین سے بناو آگے بناو پچسنے سے بناو ایک اچھا کپتان آپ تو بناو بیٹس مین ہونا یا بولر ہونا ہی کرکٹ نہیں ہے ایک فیلڈر ہونا اور فیلڈر بھی ہونا خالی کرکٹ میں شامل ہے لیکن آپ کو ایسا کپتن بھی کسی کو کپتن سوری ایسا کپتن کہہ رہو کپتن بنانا پڑے گا آپ کو آپ کے پاس بابر میں وہ صلاحیتیں نہیں ہیں آپ کتی بھائی آزماؤ گئے دو سال تین سال سے آپ آزماؤ رہے ہو بابر کو لیکن اس پہ وہ کالیٹی نہیں ہے جو کہ ضروری نہیں ہے ہر کلیئر میں ہو کوئی اس کی برائی نہیں ہے لیکن نہیں ہے تو نہیں ہے ٹھیک ہے کیپٹن سی میٹریل نہیں ہے کیپٹن سی میٹریل نہیں ہے بابر عظم یہ صغیر عباس صاحب اور ساجد خان صاحب کا کانس پہ دم لیں گے بریک لیکن صغیر وائی نے کہا کہ پیچھے جو ہے وہ اپنے کپتان بنایا نہیں تو شیب ملک خان صاحب کے شاگرد بھی ہیں انہوں نے کہا کہ پیچھے ہمارے پر ٹیلنٹی نہیں ہے جب ٹیلنٹی نہیں ہے تو پھر کپتان کہاں سے ہوگا یہ ڈسکس کریں گے ساجد خان صاحب سے صغیر عباس صاحب سے ایک چھوٹے سے بریک کے بعد بلکم بیک آفٹر دا بریک اور بریک پور جارے سے پھر ہم ڈسکسشن کر رہے تھے بابر عظم کی کپتانی کے حوالے سے لیکن نہ جانے کیوں کہ ہم اپنے کرکٹ کو بہتر کرنے کے وجہ ہم پڑوسی ملک پڑوسی ملک کی کرکٹ پہ شاید زیادہ لگا رکھے ہیں اور تواتر کے ساتھ ہمارے سے سٹیٹمنٹ آتے ہیں پڑوسی ملک کے حوالے سے کبھی کہہ دے دیں بال پر چپ لگائی ہے کبھی کہتے تھے بال کو خراب کیا ہے اور تنویر احمد صاحب نے جو پاکستان کے ٹیسک کرکٹر ہیں ہمارے لئے بلکل خابل عزت ہیں لیکن جو ان کا سٹیٹمنٹ آیا انہوں نے گوتم گمبیر کو انہوں نے جو ہے وہ پرچی کہہ دیا اب بی سی سی آئی جانے ہیں انڈین کرکٹ جانے ہیں ان کی ٹیم اچھا کھیل رہی ہے وہ ٹیس چیمپنشپ کا فائنل کھیلتے ہیں پچاس اوہر کا وہ فائنل کھیلتے ہیں ٹی ٹیونٹی کا وہ فائنل جیتے ہیں چیمپنس آف لیڈ جیئرن میں وہ جیت جاتے ہیں ویمنز کرکٹ ان کی بہتر ہے اور آپ کی کرکٹ کئی دور دور تک نظر نہیں آرہی اور آپ ان کو پرچی کہہ رہے ہیں پہلے تو ساجد بھائی ذرا آپ بتائے گا کہ یہ جو تنویر کا بیان ہے گوتم گمبیر کو جو ہے لینا پرچی ہے اور لکشمت کو ہونا چاہیے تھا اب یہ تنویر کی مرجی سے بی سی سی آئی فیصلہ کرے گا دیکھیں بات سیمپر تھی ہے تنویر کو سوچنا چاہیے تنویر نے اپنے یوٹیوب چینل چلانے کے لیے اپنے یوٹ چینل کی رائے کے لیے بیان دیا ہے اور وہ آئی پیل جتا کے آیا ہے یقینی تو اپر بی سی سی آئی کے فیصلہ یقینی تو اپر بی سی سی آئی کے فیصلہ اپنی ملک کی کرکٹ کس پرنا چلا رہے ہیں اور تنویر کو یہ بیان نہیں دینا جسے ہمارا امیج خراب ہوتا ہے جتنے پاکستان کے ایکس کرکٹر ہیں جتنے کرکٹر ہیں وہ پاکستان کے لیے بات کر رہے ہوتے ہیں ہم اپنے گروان میں جا کے ہم کہاں ہیں ہم کہاں کھڑیں ہماری کرکٹ کہاں چلے گی ہمارے نائنٹی کے دور کے کرکٹروں نے یہ محال پچھایا نا جنہوں نے پاکستان کے لیے کرکٹ کے لیے بات کرنے کی کوشش نہیں کی اپنے چینلوں پر بیٹھ کے بیان کرنے کی کوشش کی اور یہ یقینی تو اپر جو کوش ان کو لگایا ہے اس کی کارگردی تو دیکھیں ہم کتنا ہائی پیٹ کوچ ہے اور اس کو کوشش لے کے آنے کی وجہ یقینی تو اپر اس نے دنکے کی چوٹ میں شاروخ خان کی ٹیم کو جتایا اس نے اس کی جو ایبلیٹی ہے اور جو چارہ وہ کر رہا ہے اور یقینی تو اپر اس ملک کی جس کو چاہے نوازے جس کو چاہے نوازے ان کی کرکٹ ان کی مرضی ان کا فیصلہ سکر بھر آپ اس پہ کیا کہیں گے کیونکہ دیکھیں یہ میں بار بار ایک بات کرتا ہوں کہ ہماری جو فارور پلے رہے ہیں وہ اس قسم کے بیانات دیتے ہیں کہ بطور اینکر مجھے ان کو شو میں ڈسکس کرنا پڑتا ہے عزت ان کی میرے دل میں ان کی عزت میرے ساراکھو پہ لیکن جو اس طرح کے سٹیٹمنٹ دیں گے تو مجھے ڈسکس کرنا پڑتا ہے پھر یہ ناراضگی کا اظہار کرتے ہیں کبھی بلوک کر دیتے ہیں کبھی سوشل میڈیا کے حوالے سے بلوک کر دیتے ہیں کیونکہ اپنے کہہ کو خود ہی ڈیفینڈ نہیں کر پاتے ہیں یہ وہی تنویر احمدین آپ کو یاد ہوگا کہ انہوں نے حنیف وحمد انکلوجر کے ٹکٹ پھاڑ دیئے تھے اپنے آپ حنیف وحمد صاحب کے نام کی عزت نہیں کر رہے ہیں آپ نے آن ایر بیٹھ کے ٹکٹ پھاڑ دیئے کہ میں اس انکلوجر میں بیٹھنا نہیں چاہتا میں نہیں بیٹھوں گا چلے آپ نے پی سی بھی کی تو آپ نے ڈس رگارڈ کیا ڈس رسپیٹ کیا آپ نے حنیف وحمد صاحب کے نام کو بھی ڈس رسپیٹ کیا اور آپ گھتم گمبیر کو پرچی کہہ رہے ہیں نہیں نہیں دیکھیں تو آپ یہ جو 98 ہماری 2000 کے بعد کے پلیئر ہیں ان کو آپ دیکھ لیں وہ بلکہ زیادہ آگے لے جائیں وہ ہی ایسی باتیں کرتے ہیں باقی جو پرانے ہمارے ٹیس پلیئر ہیں وہ کبھی بھی انہوں نے کبھی بھی ایسی کو یہ غلط بات کی نہیں یہ انہوں کو اپنا یہ یوٹیوب چینل جو ساگت بھائی نے بتایا یہ اس کے لیے اپنے یقیناً ان دو تین چیزوں کی پہل مطلب آپ کو پتہ یہ کس لیے کرتے ہیں لیکن بلکل فضول بات ہے آپ کا ملک اپنا ملک آپ اپنے ملک کے بارے میں جو بھی کریں دوسروں کے ملک میں ہم کیوں ٹانگڑا ہے چاہ وہ انڈیا اور چاہ وہ سیلنکا اور چاہ وہ انگلین ہم کیوں بولے ان کے لیے ہمارا پر تعلق ہی نہیں ہے چاہے بہت سے ہمارا کوئی بھی پلیئر آجے وہ کیوں بولے گا اس کے لیے ان کی ملک کسی کو بھی کوچھونا ہے بلکل صحیح بات اچھا ہے وہ کسی گلی کے پلیئر اور ان کی کرٹ ہم سے بہت آگے آپ ان کی کوئی بھی کرٹ اٹھا لیں ایون ان کی دومیسٹک اٹھا لیں وہ ہم سے آگے اور پھر آپ ان کو پر جی کریں ہر کرکٹوں کو ان سے بہت آگے چلے گئے ہم انڈیا کے پاس بھی نہیں پھٹا کر رہا ہے اس وقت انڈیا بہت اوپر چلا گیا اور ہمیں کوئی ہمیں ماننا پڑے گا یہ اور ہم کو ہم بھی مانتے ہیں ایون ہم بھی پرانے پلیئر نہیں ہے اپنے بڑے پلیئروں جتنے پرانے پلیئر نہیں جو پہلے کہتے ہیں آپ کے پلیئر ہیں لیکن ایک ریالیٹی کو انسان کو خیز کرنا پڑتا ہے اور آپ کو ماننا پڑے گا ہاں اگر آپ کچھ کوئی کارنامہ کرتے ہیں کچھ کارنامہ کر کے دکھائیں گے پھر تو آپ ایسی باتیں بولیں نہ تو آپ پلیئر بہت بڑے تھے نورمال پلیئر سے نورمال فالس بولر تھے وہ بھی آپ کو آخری میں چانس ملا آپ نے آؤٹ بڑے کیے یہ نہیں میں کہتا کہ آپ نے آؤٹ نہیں کیے آپ کو ڈیزرب کرتے ہیں دیکھ کرکٹ میں میں بات ہی نہیں کر رہا کرکٹ نے تو تنویر کی میں نے پہلے کہا کہ بڑی مزد کرتا ہوں اسٹیٹمنٹ میں میں بات کر رہا ہوں کیونکہ انزمام سے بڑے پلیئر تو نہیں تھے تنویر انزمام نے جو اسٹیٹمنٹ دی ہم نے اس کو بھی کریٹسائز کیا حسن رضا نے جو اسٹیٹمنٹ دیا چپ والا ہم نے اس کو بھی کریٹسائز کیا ایون جاوید مزداد ساب سے بڑے پلیئر تو نہیں ہے نا جب انہوں نے ارفان پٹان کو کہا کہ ایسے بولر پاکستان میں سیکڑوں ملتے ہیں ہم نے اس پہ بھی بات کی تھی کہ یہ سٹیٹمنٹ نہیں دینا چاہئے تو ان سب سے بڑے پلیئر تو نہیں ہے نا تنویر لیکن ساجی بھائی آپ کو کیا لگتا ہے کہ کچھ ایسے پلیئر ہیں آپ کو لگتا ہے کہ کرکٹ چھوڑنے کے بعد وہ زیادہ ڈاؤن بریڈمنٹ بن گئے جب کھیلتے تھے تو اتنے بڑے پلیئر نہیں تھے شاید دیکھیں میں ایک بات کہتا ہے چلو ان سب کو راشی لطیف سے سیکھنا چاہئے گریٹ ساوی کپتان راشی لطیف کے تذیعے سے سیکھنا چاہئے گریٹ راشی لطیف جو عبدالفطار ایڈی کا ان کو خطاب دے جاتا ہے ایسے لوگوں سے سبق سیکھنے چاہئے جس طرح وہ بیان دیتے ہیں اس طرح کے تذیعہ کرنا چاہئے پاکستان کرکٹی میں کچھ لوگ ہوتے ہیں جس سے اپنے بیان دینے سے میں باہر اس بات میں کامروں کو جو نائنٹی کے دور کے دوزار کے دور جو پلیئر بیان دیتے ہیں وہ یوٹیوب پہ اپنی دکان چمکا رہے ہیں ہمیشہ ہمیں ایک بات اور کہتے ہیں میں میر کراچی کو بہت شکریہ دا کروں گا کرکٹ تباہی میں چل گئے کراچی کی جس طرح راشی لطیف صاحب کو انہوں نے گراؤنڈ دیا راشی لطیف صاحب کی میری اپنی زادی معلومات بتاتے چلوں دوبائی کی کمپنی راشی لطیف ایکیڈمی کو بنانے کے لیے تیار ہو گئی ہے اور یہ پاکستان کی نہیں کراچی کی کرکٹ جو تباہی کی طرف چلے گئی تھی انشاءاللہ پاکستان ٹیم کے سابق اپتان عبدالسطار عیدی راشی لطیف کو جو ہم خطاب دیتے ہیں دوبارہ پاک کراچی کی کرکٹ اٹھ جائے گی اور راشی لطیف صاحب جب فرنڈ پہ آتے گی لیکن آپ کو لگتا ہے کہ اسے گراؤنڈ بنانے سے گراؤنڈ بنانے سے کرکٹ اٹھ جائے گی یا کرکٹ کی جو کرکٹ کی مافیا ہے اس سے اگر راشی لطیف صاحب جان چھڑوا دیں اپنا انفلنس استعمال کریں اور جس طرح وہ کرکٹ پہلے کام کرتے ہیں اس طرح کام کریں جب کراچی کی کرکٹ اٹھے گی دیکھیں دس سال ہو گئے راشی لطیف پاکستان پی ٹی وی جو کارنامہ کیا ہے پی ٹی وی کو ہائٹ بڑھائی اب راشی لطیف تھوکس کراچی کرکٹ پہ کریں گے کرکٹ پہ کریں گے گراؤنڈ پہ کریں گے آج کتنے کرکٹ آ رہے ہیں کتنے کھلاڑی ہیں پاکستان کی کپتانیاں کر رہے ہیں کھل لیں وہ سارا گریڈ راشی لطیف کو جاتا ہے ہم بدکس میں جیتے بھول جاتے ہیں آج پاکستان کرکٹ بورٹ دو گریڈ راشی لطیف و مہین خان کی خدمات کا فائدہ لے لیں اور یہ سینسیل ہو گئے ہیں پاکستان کے لئے سوچ چین کا درد ہے ان کے دلوں میں درد ہے یہ میں آپ کے پروگرام کے توسط کہہ دے جانوں راشی لطیف و مہین خان دو پاکستان کرکٹ بورٹ آئی سیدی چیمپئنز راوی آر یہ سید نوسی نکمی صاحب پاکستان کے سب سے پاور چیرمن ہیں ان سے ملاقات کرے ون ڈو آن اور ان سے پوچھیں کیا ہماری کرکٹ میں کیا ہونا ہے کیا نہیں ہونا ہے اور یہ دو سینسیر ہیں اور یہ آئیں نہ ہیں مگر مشورہ آپ کو بہت اچھا دیں گے اور دوسرے لوگ کی اپنی دکانیں کچھ پینشن بڑھانے چلے آتے ہیں کچھ اپنے بچوں کو کرانے چلے آتے ہیں اب مثال کے طور پر سگیر عباس آپ کے سامنے موجود ہے ان کے بھائی ایشین بریٹ بن تھے ایشیتی کے صدر تھے ان کا بہت بڑا نام تھا معذرت کے ساتھ زہیر عباس صاحب نے اس کو فیور نے دی میرے بھی کپتان تھے آج سگیر عباس زہیر عباس صاحب نواز تھے پہلی ہومنس کٹ ایکیڈمی سگیر عباس یہاں سے چائنہ لے کے جاتے لڑکے کو پرموٹ کرتے تھے آج سگیر عباس پاکستان کا ہومنس بیس کوچ ہے کوئی آواز اٹھانے والا ہے ندیم خان جو میرا شاگرد ہے پاکستان کرکیٹ بورٹ میں موجود ہے جب اگلینڈ سے واپس آئیتے میں ہوایت بندہ تھا اس کو اپنے چینلوں پر دیفنٹ چینلوں پر لے کے جاتا تھا آج ندیم خان جو ہیں فیرون پانے میں یہ چیز نہیں ہونا چاہیے میرے بھائی معذرت کے ساتھ حق و سچ کی بات کرنا چاہیے گراؤنڈ ریڈی بندی اپنے لوگاں خیال کریں جو لوگ میریٹ پر رہا ہوں یہ بندہ میریٹ پر ہے اس کو انصاف ملنا چاہیے صحیح میریٹ پر ابھی آپ نے کہا کہ راشلتیو اور مہین خان کے دلوں میں دردے تو ہمارے سغیر بھائی جن کے گھٹنوں میں دردے سغیر بھائی یہ مطلب ہے کیسا آپ کا دورہ رہا 50 اوہر کی جاپٹ ٹور کر کر آئے انگلینڈ کا کیسا رہا ہوا یہ بہت اچھا تھا پس ہماری ذرا سویلڈنگ بہت کمزور تھی کیونکہ زیادہ انفیٹ پلیئر ہو گئے تھے ہمارے مشکل سے دو قرآن تین تھے سیجو سپٹ تھے باقی آج نو انفیٹ تھے اور بتاتا اچھلو میں خیر ایسی بات کرتا نہیں اللہ کا شکر میری پر فورمس تو بہت اچھی دی میں نے دو شعبی کی ہے ماشاءاللہ ہم لوگ میچ کم جیتے دو میچ جیتے اور انہوں تین میچ یہ سلیم ملک صاحب وغیرہ اسی ٹیچ میں نظر آئے اسی طرح کیتے ہیں بہت لوگ آیا بہت ہی اچھا لگا بہت ہی اچھا لگا سلیم ملک صاحب کپتانت سغیر عباد صاحب کے 1983 میں جو انڈرینٹی ٹیم گئی تھی اس میں بھی سلیم ملک صاحب سغیر عباد صاحب کے کپتان تھے تینکیس سو مچ سغیر بھائی تینکیس سو مچ ساجد خان صاحب آپ دونوں اور ساتھ ٹیلی فون لائن پر موجود تھے اور اس سفتے کا ہمارا یہ آخری شوتہ میں امید ہے کہ ہمارا آج کی اپیسوڈ آپ کو پسند آیا پوری پروڈکشن ٹیم اور ان دونوں فارمر فرس پلاس کرکٹرکس کے ساتھ اجازت دیجئے اپنا بہت خیال رکھیں اللہ حافظ